حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو ایک بات کہی سی حکیم لقمان کون نے جنا دینا دی سورہ لقمان اے نبی نہیں لیکن اللہ نو اس بندے نا پیار بڑا سی انہیں خوبصورت بھی نہیں سر اللہ نے دی ہر گالنو اپنا قرآن بنا کے انو سورہ لقمان دا نام دے کے محمد دے قلب اتر تے نازل کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ انہ کو کریں جنا کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی آگنو سہ لے تو انہوں نے بھی گناہ کرنے دی اجازت پر وہ ہی کرے جدہ جہنم دی آگنو جسم سہ سکتا ہے وہ کر لے تے جے آسمان دنیا دے سورہ کی تپشنوں دی ایسی سہ سکتے تے پھر گناہ کرنے کیوں دنیا جی بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر گناہ زمین دے اسے ٹکرے تے کریں جتے تیرا رب تے نو دیکھ دانا ہوئے دنیا جی کوئی ایسی جگہ ہے جتے اللہ ویندہ نہیں وہ دا دیکھنا بھی لا محدود ہے سننا بھی لا محدود ہے وہ اندہ کالا شاہ پتھر ہوئے کالے پتھر تے کالے پتھر دی تے دے وچ تھلے کالی کیڑی چل دی ہوئے تے کالی شاہ رہا توئے میں ارش مولا تو چلن والی کیڑی نو وینہ بھی آتے ہو دے کدما دا کھڑا گوی سننا یارو جدا دیکھنا ہے انہا لا محدود ہے سننا بھی لا محدود ہے وہ دے کوئی سی بچ سکنے آتے پھر گناہ انو وغانوا سے کرنے آتے بندے نو تھوڑی جی بھی تے اپنے آپ چاہوں نہیں چاہی دیئے نا کہ جس مالک نے سید دیتی ہے رزق دیتا ہے ہر نیمت نہ نوازی ہے وہ دی بگاوت کر دیا بھی تے بندے نو شرم ہونی چاہی دیئے تیسری بات کئی بیٹے گناہ کر ضرور کر گناہ زمین دے اس ٹکرے دے کرنا ہے جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے اور زمین ہو لب ہو جڑی رب نے بنائی نہیں جگہ او لب ہو جتے راب بھیندہ رہی جسم او لے آو جڑا جہنم دی آگنو سیل ہے یہ تین کامت اسی کارلو تے گناہ کرن دی اجازت ہے بولیے آج دے درستہ اگر ای سبق لہ جو تو میرا زین آندہ ہے کہ بندہ گناہ دے نیڑے نہیں جائے گا گناہ ہو جائے پھر گناہ تے اڑنا سب تو وڈی بے کوفی ہے ایک بندہ گناہ تے ہڑ رہے ہیں گناہ کری جاندہ ہے توبہ لے پاس ہی نہیں ہوندہ بخشش مانگ دا ہی نہیں یہ بے کوف ہے کیونکہ نبی پاہ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین توبہ بھون ہر بنی آدم گناہ گارے لیکن دنیا دا سب تو بہترین گناہ گار کونے جڑا گناہ کر دے تو توبہ کر دے دجیہ دی سول لو پھر توبہ کرنوالا اس طرح ہے جوہے انہیں زندگی قدی گناہ کی تا ہی کوئی نہیں